السلام علیکم سٹوڈنٹس ویلکم تو دا چینل آج ہم اپنے ایس لیول میتمیٹکس کے نئے ٹاپک میں حاضر ہوئے ہیں اس ٹاپک میں ہم آج ڈسکس کریں گے سرکولر میجر کو سرکولر میجر کیا ہے اس میں کن کن چی لوگوں کو خیال لکھا جاتا ہے کیا کیا فارمولاز ہوتے ہیں آئیے درست پر ڈسکس کرتے ہیں سچی بات تو یہ ہے کہ سرکولر میجر میں ہم کوئی نئی چیز ڈسکس نہیں کر رہے ایک پرانا کونسپٹ ہے بٹ اس کو ایکسپریس کرنے کا ایک طریقہ نیا ہے ایک اپروچ نئی ہے وہ نئی اپروچ آج ہم سیکھیں گے کہ ہاو ہی کنگ فائن ذرا یاد دلاتے ہیں آپ کو ان اینی سرکل ایف آئیڈ ریڈیس لائنز یا سرکل جب یہ دو ریڈیس لائن بنائی جاتی ہیں تو آپ کو سرکل کے دو حصے نظر آ رہے ہیں ایک ریڈن یہ ایک سمال ریڈن ہے اور دوسرے ایک لارج بن رہے ہیں ان دو ریڈنز کو ہم کہتے ہیں سیکٹر اور یہ دو ریڈیس لائنیں ان کے درمیان بنتا ہے کچھ اینگل سپوز ہم نے کہا وہ اینگل ایکس نوٹ ہے وہ اینگل ایکس ہے جو ان دو ریڈیس لائن کے درمیان بن رہا ہے اب آپ نے نوٹ کیا یہ جو سیکٹر ہے یہ آپ کو چھوٹا نظر آ رہا ہے اور یہ ہی کس آپ کو بڑا نظر آ رہا ہے تو جو چھوٹا سیکٹر ہے سمال سیکٹر ہے اس کو ہم مائنر سیکٹر کہیں گے البتہ جو سیکٹر سائز میں بڑا ہے اس کو ہم میجر سیکٹر کہیں گے میجر اور مائنر سیکٹر میں فرق کیا ہے یقینا ان کے سائز کا فرق ہے یہ فرق کس وجہ سے ہوتا ہے اگر آپ غور کریں اس مائنر اور میجر سیکٹر کو دیکھئے تو ریڈیس تو دونوں کے لئے ایکزیکٹ سیم ہے یہی دو لائنز اس سیکٹر میں بھی ہیں اور یہی دو لائنز اس سیکٹر میں بھی ہیں تو پھر کیا چیز ہے جو ان دونوں کو ایک دوسرے سے ڈیفرنڈ کرتی ہے اور وہ ہے ان کا اینگل اگر آپ غور کیجئے کہ مائنر سیکٹر کا جو اینگل ہے وہ کم ہے اور میجر سیکٹر کا اینگل زیادہ ہے تو پتہ چلا کہ ایک سیکٹر کا چھوٹا یا بڑا ہونا میجر یا مائنر ہونا ڈیپینڈ کرتا ہے ریڈیس کے درمیان بننے والے اینگل سے کہ اینگل کی بڑی اہمیت ہے رائٹ نو اینگل آپ نے دیکھا ہے میں نے ایک سیکٹر لکھا یعنی یہ اینگل ڈگری میں نظر آ رہا ہے اچھا اب ذہن میں آتا ہے کہ یہ تو ہم نے اول ایوز میں سیکٹر میں بھی ہمیں پڑھائے گیا تھا کہ جی اگر مجھے سیکٹر کا ایڈیا نکالنا ہو یعنی ایڈیا آف سیکٹر یہ فارمیلہ تو ہمیں لکھوائے گیا تھا اور وہ تھا جی ایکس نوٹ اپون فی سکسٹی ملٹیپلائیڈ بائی پائی آر سکوائر پھر اور یاد کرتے ہیں آرٹ لینڈ اگر آپ آرٹ لینڈ معلوم کرنا چاہتے ہیں تو سوال پہلا جائے گا کہ آرٹ لینڈ ہوتا کیا ہے آرٹ لینڈ کو ہم ریپیزنٹ کرتے ہیں اگر آپ کو یہ کروڈ لینڈ نظر آرہی گول بھوم تیوی کروڈ اس لینڈ کی لینڈ میجر کرنا چونکہ یہ لینڈ کسی بھی میجرین ٹول سے میجر نہیں ہو سکتی لہٰذا ہی آرٹ لینڈ کو میجر کرنے کے لیے ہمیں فارمیلہ بتائیں جائے رہا ہے اور وہ ہے ایکس نوٹ اپون تھی سکسٹی یعنی دا اینگل بیٹوین دا ٹو ریڈیس نائن ملٹیپلائیڈ بائی دا سرکم فیرنس دو پائی آر اچھا جی بلکہ پاس آئی میں آتی ہے پتہ چلا کہ جی اگر آپ کو آرٹ لینڈ ریکوائر ہے تو یہ والا فارمیلہ یوز ہوگا اگر آپ کو ایڈیا ریکوائر ہے تو یہ والا فارمیلہ یوز ہوگا پھر ذہن میں سوال یہ آرہا ہے کہ what is new یہ تو پرانہ کام ہے yes you are right this is the old thing تو پھر نئی بات کیا ہے یہی آج ہماری کلاس کا objective ہے کہ what is new آخر وہ نئی بات کیا ہے آئی اپنے سلسلہ کے بڑھاتے ہیں کہ آخر وہ نئی بات کیا ہے جس کیلئے ہم نے اس topic کا select کیا ہے اور اس میں اسی کیا چیز advance ہوئی ہے ٹھیک ہے سرگار تو شروع کرتے ہیں ہم سب سے پہلے کہ فارمیلہ یا اپروچ کیا ہے نہیں لیکن اس میں جانے سے پہلے ایک چیز آپ لوگوں کو recall کراتا چلوں کیا چیز recall کرانے چاہتے ہیں آپ کو وہ یہ about angles جب آپ کو trigonometric lectures discuss کر رہے تھے تو وہاں آپ سے ہم نے ایک چیز share کی تھی کہ there are two kind of units of the angle پہلا angle ہوتا ہے degree میں جو ہم normally use کرتے آ رہے ہیں اور دوسرا ہوتا ہے radians پھر ہم نے آپ کو یہ بھی عرض کی تھی کہ اگر آپ degree سے radian میں convert کرنا چاہیں تو کیا طریقہ کا ہوگا آئیے دیکھتے ہیں ذرا یاد کر لیتے ہیں کہ اگر آپ degree سے radian میں جانا چاہتے ہیں تو آپ کیا کریں گے angle کو multiply کر دیں گے pi upon 180 degree سے لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ radians سے واپس degree میں آ جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں multiply کر لیجئے 180 upon pi سے اور آپ کا angle convert ہو جائے گا degrees میں یہ بات ہم نے trigonometry میں عرض کی تھی اب یہی وہ point ہے جس کی وجہ سے formula میں فرق آنے والا ہے یعنی اب تک جو ہم نے پڑا ہے یہاں ارٹلین کے بارے میں یا فیکٹر کے بارے میں ڈسکس کیا ان سب میں angle degrees میں تھا اور وہ formula جو ہم all of this mass میں use کرتے تھے وہ سب کے سب belong کرتے ہیں کس سے کناب ریڈیل اگر angle degree میں ہو but now اب اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ angle اگر ہمارا ریڈین میں ہو تو پھر formula میں کیا تبدیلی آئے گی آئیے دیکھتے ہیں یاد کرتے ہیں ہمیں art length کا formula once again جو ہمیں پہلے بتائے گئے that was x knot upon 360 degree multiplied by 2 pi r یہ formula تھا art length کا جو ہم نے ڈسکس کیا تھا اچھا اب سباری پہتا ہوتا ہے کہ اگر یہ angle یعنی کون angle x knot angle اس کو ریڈین کے بجائے degree میں ہو تو کیا فرق پڑے گا کیسے convert کیا جائے اس کو ریڈین میں تو آگے دیکھیں گے کہ یہ معاملہ کیسے کیا جا سکتا ہے چیز نہیں بہتا ہے اب بڑی دیہان سے دیکھیں گے کہ میں یہ جو equation آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں اس کو بڑا دیہان سے دیکھیں گے x knot into pi upon 180 multiplied by r اچھا اب آپ سے رہا ہوں یہ کھڑا کیا ہوئے بہت سمپل نوٹ کیجئے گا 2 اور 360 آپ اس میں کینسل ہوئے 180 left pi پہلے سے موجود ہے radius پہلے سے موجود ہے x knot پہلے سے موجود ہے لیکن آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ angle degree میں ہے اور جب میں اس کو pi upon 180 سے multiply کروں گا تو یہ angle radial میں convert ہو جائے گا مطلب this is something new so we call it that this thing is called theta اس کی جگہ میں use کیا کہ the whole angle is being converted into the radian and that is theta so art length کا جو formula آپ کا drive ہو رہا ہے وہ ہے s is equal to r theta اس کی مدد سے آپ معلوم کر سکتے ہیں کہ art length کیا ہوگی لیکن شرد کیا ہے شرد بھی عدل آجائے آپ کو کہ theta in radians اگر theta radians میں ہوگا تو یہ formula applicable ہے اور اگر degree میں ہے تو یہ پرانا والا formula applicable ہوگا یوں سمجھ لیجئے کہ اب آپ کے پاس ایک tool کا اضافہ ہو گیا ہے یعنی اگر degree میں آپ کے اس angle ہے تو اس formula کو apply کیجئے اور angle اگر آپ کا radians میں ہے تو اس formula کو استعمال کرکے آپ art length calculate کر سکتے ہیں اسی طریقے سے اگر area of sector calculate کرنا ہو تو formula کس طرح سے transform ہوگا آئیے دیکھتے ہیں اب ذرا یاد کرتے ہیں کہ area of sector کا formula ہے کیا جو ہم لوگ پڑھتے آ رہے ہیں اور لیوز maths میں بھی ہمیں بتائی گیا تھا x not upon 360 degree multiplied by pi r square آپ نے نوٹ کیا جی میں نے formula جو آپ کو پہلے لکھا ہے اور اور میں نے دوبارہ لکھا یہ formula is valid only when the angle is in degrees لیکن بات یہ ہے کہ angle اگر degree میں نہ ہو ریڈین میں ہو تو formula transform ہوگا کیا شکل بنائے گا آئیے درست کو بھی دیکھ لیتے ہیں اب درست دیکھئے گا میں system کی manipulation تھوڑی سے کر رہا ہوں اور that's all اس کے لئے کوئی کام ہے میں نیا نہیں کر رہا ہر چیز system میں موجود ہے یہاں سے دیکھئے گا ہر چیز system میں موجود ہے کیا جائے بھی دیکھئے درہ 180 اور 2 آپس میں multiply ہوں تو 360 بنتا ہے yes x not system میں موجود ہے pi system میں موجود اور r square بھی موجود ہے everything is here لیکن یہ کیا کرنا ہے دراصل i am multiplying the angle in degrees by pi upon 180 ایسا کرنے سے میں angle for run convert ہو جاتا ہے radians میں یعنی اگر میں اس کی نئی شکل drive کروں this is called theta the angle in radians so your final result will be half r square theta this will be the new format or new formula to calculate the area of sector لیکن شرط لازمی ترین شرط what is the condition theta in radians اگر یہ angle radians میں ہوگا تب تو یہ formula applicable ہے ورنہ آپ area of sector کے لئے اس formula کا استعمال کریں گے مطلب اگر angle آپ کے پاس degree میں ہے تو اس پرانے formula کو use کیا جائے گا اور اگر angle آپ کے پاس radians میں ہے تو پھر آپ اس formula کی مدد سے area of sector calculate کر سکتے ہیں اچھا اب صرف ایک اور چیز دیکھئے گا اس area of sector کے formula کو تھوڑا سا twist کیا گیا ہے سان ہے سوچتا ہے کہ یہ باتیں ذہن میں آتی ہیں تو آجی دیکھتا ہے وہ twist کیا ہے آجی آپ کو الہر سے share کرتے ہیں جو formula ہم نے ابھی ڈرائیف کرا وہ ہے one upon two r square theta ہاں بالکل یہ یہ ہے اب درہ غور کیجئے کہ اگر میں اس formula کو اس طرح لکھ دوں r into r theta i know اس سے کوئی فرق نہیں بڑھنے والا کیونکہ r r سے multiply ہوکے دوبارہ square بن جائے گا لیکن سوال ہے کیوں آجی آپ کو یاد دے جاتے ہیں آپ نے proof کیا ہے کہ arc length is equal to s is equal to r theta بالکل proof کیا آپ نے یہ r theta and r theta will be replaced by this so the new form of the formula for area of factor will be half r s اس کی مدد سے بھی آپ area of factor calculate کر سکتے ہیں اچھا اب اس کے ساتھ جو باتیں رہن میں رہنے کی ہیں وہ یہ کہ جب کبھی بھی آپ کے پاس angle radian میں ہے تو اب آپ کو alert ہوکے کام کرنا ہے اور وہ alert کیا ہونا ہے کہ کس حوالے سے alert رہنا ہے بس یہ عدد لیجئے کہ اگر آپ کے پاس angle اگر angle آپ کے پاس degree میں ہے اگر angle آپ کے پاس degree میں ہے اگر angle آپ کے پاس تو جو calculator کا جو mode ہے calculator کا جو mode ہے وہ بھی degree میں ہونا چاہیے اس کے لئے آپ کو screen کے اوپر اس طرح سے ڈ لکھاوہ نظر آنا چاہیے دوسری بات یہ کہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ angle آپ کا radians میں ہے تو اپنے calculator کے موڈ کی مدد سے آپ چینج کیجئے اور ڈگری سے ریڈین موڈ میں آ جائیے یہ کام بہت سمجھداری کے ساتھ ہشواری کے ساتھ کرنا ہوگا کوجہ و دیان سے یہ نہ ہو کہ ڈگری والا ریڈین میں چلے جائے ریڈین والا ڈگری میں چلے جائے بربادی ہوگی وہ بڑا غرق ہو جائے گا تو اس لئے ان باتوں کو خیال لگنا ہے کہ جب آپ circular major especially ٹاپک پرفارم کر رہے ہوں تو یہ جو calculator کا موڈ ہے اس کو قابو میں رکھنا اس کو صحیح سے لے کر چلنا بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے بس آج ہم اپنا سلسلہ پر اینڈ کرتے ہیں آج کا مستث ہمارا سے بھی یہ تھا کہ آپ کو circular major کے باہرے پر کچھ نو ہاؤ دی جائے انشاءاللہ ہم اپنی نیکس کلاس میں circular major کے باقاعدہ سوالات کا آغاز کریں گے اور کچھ اچھے سوالات آپ سے شیئر کریں گے تاکہ اپنی knowledge کو پڑھا ہا سکیں تینکیو بیری مچ بہت بہت شکریہ آپ لوں کا خیال لکھی گا اللہ حافظ